سے پہلے اوپننگ سٹاک آؤ جی تو بڑا اوپننگ سٹاک کی اگر ہم لوگ بات کریں تو کوئیشن میں اوپننگ سٹاک گیون ہے اور یہ ہے ٹوٹل گیون جو اوپننگ سٹاک ہے ہمارے پاس وہ ہے چیس ہزار روپے یہ جی ہمارے پاس اوپننگ سٹاک ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی پچیس ہزار روپے ٹھیک ہے اس کے بعد اوپننگ سٹاک کے بعد کوئیشن میں ہم لوگ یہاں پہ لکھتے ہیں ہمیشہ سے پرچیزز تو بیٹا پرچیزز کی ویلی اوپننگ سٹاک کے نیچے کو چیک کرو نبی ہزار روپے گیون ہوگا اور اسی پرچیز میں سے ہم لوگ مائنس کرتے ہیں ہمیشہ پرچیز ریٹن کو جسے ہم لوگ کہتے ہیں ریٹن آؤٹ ورڈ اگر کوئیشن میں پرچیز ریٹن گیون ہے وہ لکھیں گے آؤٹ ورڈ گیون ہے تو آؤٹ ورڈ کے نام سے لکھیں گے اور اس کی جو ویلیو ہے بیٹا یہ ہے ون تھاؤزن تو اسے مائنس کرنے کے بعد یہ بچ جاتا ہے ایٹی نائن تھاؤزن پھر آپ اس میں سے مائنس کریں گے جو سٹاک میں آگ لگ گیا تھا اسے آپ لکھیں گے لاؤز بائی فائر اور جو لاؤز بائی فائر تھا نا بیٹا وہ سات ہزار روپے کا آگ لگاتا سات روپے کے سات ہزار کے سامان میں تو آپ اسے مائنس کر دیجئے تو یہ آگیا جی ایٹی ٹو تھاؤزن اچھا ایک بات اور دھیان رکھو یہ لاؤز بائی فائر آپ یہاں مائنس بھی کر سکتے ہو اگر مائنس نہیں کرنا ہے تو کریڈٹ سائیڈ میں جا کے بائی لاؤز بائی فائر سیون تھاؤزن لگ دو گے تو وہ بھی کام چلے گا ہاں جی ادھر بھی لکھ سکتے ہو یا تو مائنس کرو گے کبھی مائنس کرنا بھول جاؤ تو اب ادھر بھی لکھ سکتے ہو کوئی دکت نہیں دونوں طریقے سے سولیشن ہوتا ہے آپ مائنس بھی کر سکتے یہ بھی کر سکتے میرے کو یہ بہتر لگتا میں ایسا ہی کرتا ہوں اب آئیے جی کریڈٹ سائیڈ میں ایک چیز ہم لوگ لکھتے تھے سیلز تو سیلز کوئیشن میں گیون ہے سیلز گیون ہے وان لیک ٹوینٹی ایڈ تھاؤزن کریڈٹ بیلنس میں جا کے چیک کرو سیلز گیون ہے اور پھر بیٹا اس میں سے مائنس کرو سیلز ریٹن کو لیکن انہوں نے لکھا ہے ریٹن آؤٹ ان ورڈ تو آپ ریٹن ان ورڈ ہی لکھے اور وہ ویلیو کتنی ہے سر ٹوٹل ہو گیا جی ایک لاگ چھبیس ہزار اس کے بعد بچہ پڑی کیا لکھتے ہیں ہم لوگ بتاؤ ویری گوڈ تو یہاں پہ لکھ لیں گے سر کلوزنگ سٹاک اور وہ کتنا آئے گا بیٹا چالیس ہزار آ جائے گا چھیک ہے اب اس میں ڈھونڈیں گے کہ ہم نے ڈائرڈ ایکسپنسز کون کون سے لگائی تھی چیک کر لیتے ہیں کہ ڈائرڈ ایکسپنسز میں کیا کیا ہم نے دھیان دیا تھا تو بھائی ڈائرڈ ایکسپنسز میں ادھر تو کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ مشینریہ سٹاک پچھے ایک تو ہمارے پاس یہ کیریج والا ہے ڈائرڈ ایکسپنسز اور ایک اور تھا وہ تھا ویجز این سیلری والا یہ تو دو ہے ایک کیریج ہے اور ایک ہے ویجز این سیلری ٹھیک ہے جی تو آؤ لکھ لو اس کو بھی بیٹا تو یہاں پہ لکھو سر ویجز اور دوسرا لکھ لو سر کیریج نہیں ویجز اینڈ سیلری تھا نا اور ایک ہے بیٹا کیریج کا تو سر ویجز این سیلری جو ہے وہ ٹوٹل پانچ ہزار ہے اور جو کیریج ہے بیٹا وہ ہے دو ہزار روپے نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دو ہو گیا اور کوئی ایڈجسمنٹ اس میں نہیں آئے گا ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں تو ہم اس کا بیلنس کر لیں گے اور بیلنس کر کے اس کا گراس پروفٹ یا گراس لاؤس جو بھی آئے وہ کالکولیٹ کریں گے توٹل خود سے کرنا بچے بیٹا ادھر کا آگیا ون لیک سکسٹے سکس تھاؤزن ہے نا یہاں بھی لکھیں گے ون لیک سکسٹے سکس تھاؤزن اور جب آپ مائنس کرو گے تو گراس پروفٹ آ رہا آپ کا گراس پروفٹ آ رہا ففٹی ٹو تھاؤزن نا چل ہو جائے آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ گراس پروفٹ آ گیا سر ففٹی ٹو تھاؤزن اب یہ گراس پروفٹ کے بعد ہم آ جائیں گے جی پروفٹ لاؤس اکاؤنٹ کے لئے ہاں ہاں بلکل نوٹ کر دو سر پروفٹ لاؤس میں سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ کریڈٹ سائیڈ میں کیا لکھیں گے ارے نالائک ڈسکاؤنٹ پہلے گراس پروفٹ کتنا آیا تھا ففٹی ٹو تھاؤزن اب اس کے بعد چلیں گے سر ایک ایک آئیڈم کو دیکھتے چلیں گے ہنجھے سر تو اب پینل اکاؤنٹ والی کون کون سے چیز ہیں سر پینل اکاؤنٹ میں آ رہا ہے ایک تو ڈسکاؤنٹ آ رہا ہے پچھلے پیس سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ماشین سٹاک چھوڑ دو تو پرچیز کو میں نے یہاں پہ پینل لکھ دیا تھا یہ ٹریڈنگ دارے سے اس کے بعد آ رہا ہے رین ٹریس ٹیکسس سپرنٹنگ سٹیشنری آفیس ایکسپنسے اچھا ان سب میں ایڈیسمنٹ بھی تو نہیں ہے نہیں ہے تو اس کو محزت سے لکھتا ہوں جی تو سب سے پہلے آ جاؤ ڈسکاؤنٹ ڈیبٹ میں ہی لکھنے ڈسکاؤنٹ کو ڈیبٹ سیٹ لکھیں گروہ جی ڈسکاؤنٹ چیک کرو ذرا کتنے کا ہے تو ون تھاؤزنڈ لکھ دیا سر ڈسکاؤنٹ کے بعد کون سی ویلیویس ہے بڑا باتیں نہیں ادھر اس کے بعد رینٹ تیری بات ختم نہیں ہوگی نہیں کمپلیٹ کر کے مانی ہو رینٹ ریٹس اینڈ ٹیکسس نالاک کو چپ ہونے بولو تو پوری بات کر لے گا چاہے تیز آواز میں بولے آرام سے لیکن پوری بات کرے گا اس کے بعد چپ ہوں ہاں میرے ہیں پرینٹنگ اینڈ اسٹیشنری پرینٹنگ اسٹیشنری کتنے ہی سر ڈسکے بعد بچہ پاٹی آفیس ایکسپینسز کتنا ہے سر اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیٹا بیٹا ڈیٹس اچھا اس بیٹا ڈیٹس میں نا ایک ایڈجیسمنٹ بھی دا تو اس کو ہم لوگ نا اس ایڈجیسمنٹ کی ہم لوگ بات کریں گے تو اس میں جو ایڈجیسمنٹ ہے وہ ہے پرویزن فوڈ ڈاٹفل ڈیٹس کا ہے نا بیٹا سنو سنو پہلے ایڈجیسمنٹ ایڈجیسمنٹ والا جو پرویزن ہوتا ہے وہ پلس ہوتا ہے اور ٹرائل بیلنس میں جو پہلے سے پرویزن ہوتا ہے وہ مائنس ہوتا ہے تو پہلے بیٹیٹس کی ویلیو بتائیے کتنا ہے بیٹا اتنے کوئیشن بنانے کے بعد بھی اب تک یاد نہیں ہوئے تو یہ بہت نقصان دے اچھا جو آپ ایڈ کریں گے اس کا نام کہہ دی پرویزن فور ڈاوٹ فول میں آپ کو یاد دلاؤں ایک چیز یہاں پہ نا پہلے آتا تھا فردر بیٹیٹس پھر ایڈ ہوتا تھا پرویزن تو فردر کے لیے ایڈجیسمنٹ میں کوئی بھی بیٹیٹس نہیں ہے چیک کرو ایڈجیسمنٹ میں کوئی بیٹیٹس نہیں ہے تو ہم سیدھا پرویزن ایڈ کریں گے فردر تو ہے ہی نہیں تو پرویزن فور ڈاوٹ فول ڈیٹس یہاں پہ آ جائے گا یہ پرویزن فور ڈاوٹ فول ڈیٹس پانچ پرسن تھا ڈیٹر کا وہ نکالنا پڑے گا جو بھی ٹوٹل آئے گا اس ٹوٹل کے بعد ہم لیس کر دیں گے ایک اور پرویزن کو ایک اور پرویزن فور ڈاوٹ فول ڈیٹس کو پرویزن فور ڈاوٹ فول ڈیٹس یہ ہے بیٹا ہمارا پریویس ایر والا پرویزن جو اس کے اندر ہے ٹرائل بیلنس میں اور یہ پرویزن اسے ہم جو ایڈجسمنٹ میں ہیں اسے کہتے ہیں کرنڈ ڈیر کا پرویزن تو اس میں سے پلس کرنے کے بعد جو ویلیو آئے گی مائنس کر کے پھر لیکھیں گے تو چیک کریں گے جب ورکنگ نوڈ بنائیں گے ہم لوگ بیلنسٹ بنائیں گے وہاں سے نکال کے لائیں گے اس کو ٹھیک ہے یہ والا جو پرویزن ہے یہ گیون ہے چیک کرو اس کا پرویزن دو ہزار رو پیڈ ٹرائل بیلنس میں گیون ہے چیک کرو ہے گیون گیون ہے سب چلو اور آگے بٹھتے ہیں جی بیڈیٹس ہو گیا چلے آگے چلے پہلے ابھی یہ ویلیو آئی گی اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے نا چلو بیڈیٹس کے بعد بتاؤ کیا ہے چیک کرو ٹرائل بیلنس پھر سے بیڈیٹس کے بعد بتاؤ کیا ہے ویجز نہیں آتا چیز نہیں آتا کچھ بھی نہیں ہے اب آجاؤ جی واپس سے پہلے ایڈیسمنٹ چیک کر کے بتاؤ کس چیز کا تھا وہ نہیں آئے گا اس میں دوسرے ایڈیسمنٹ بتاؤ کیا ہے سر سر جتنا میں بھولوں اتنے کا جواب ٹھیک ہے سیکنڈ والے پرویزن فور ڈٹ فلڈیٹس ہے یہ آئے گا نا وہ لکھ دیا ہم نے تیسرا ایڈجسمنٹ پہ آ جو کیا ہے وہ آئے گا دیپریسیشن نہیں آتا ہے تو یہ لکھ دیتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے ایک اور بتاؤں بیٹا ادھر تھی آنسو جو ہم دیپریسیشن کا ایڈجسمنٹ لکھیں گے وہ کس چیز پہ دیپریسیشن تھا فرنیچر اور ایک آئے گا دیپریسیشن آن فرنیچر اور ایک آئے گا بیٹا دیپریسیشن آن ٹھیک ہے بچے اور اب اس کے بعد کیا اگر ہم بات کر رہیے دیکھو ایک ہم نے لکھا دیپریسیشن آن فرنیچر اور ایک ہم لکھ رہے دیپریسیشن آن یہ ایڈجسمنٹ ہم کیلکولیٹ کریں گے یہ میں لکھ دے رہا ہوں بس جو جو چیزیں آئیں گی اب ایڈجسمنٹ میں اگر آکے دوبارہ سے چیک کرو تو پہلا تھا کلوزنگ سٹاک سر اس میں ایڈجسمنٹ میں چیک کرو تو پہلے پہلا کیا تھا تم ادھر دیکھ رہو ایڈجسمنٹ میں دیکھو نا پہلا کیا ہے چلو جی وہ تو ٹریڈی میں چلا گیا دوسرا بولو پروویزن ہے یہ کہاں جائے گا سر پی این ایل اکاؤنٹ میں وہ ہم نے لکھ دیا سر وہ ہم نے اس کے بعد بتاؤ کہ ڈیپریسیشن چلو میں بول رہو سنو ڈیپریسیشن ہے ٹھیک ہے ڈیپریسیشن مشین ڈی پہ تھا تو تھرڈ اور فورڈ دونوں لکھ دیا میں نے اس کے بعد آتے ہیں allow interest allow interest on capital ہے وہ بھی پی این ایل اکاؤنٹ میں آتا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے ہم لوگ interest capital یہ سارے adjustment کو میں red سے لکھ رہو ٹھیک ہے پھر انشورنس والا جو تھا fire والا اب یہ fire والا جو انشورنس والی چیزیں تھی وہ کیا تھا بیٹا وہ یہ تھا کہ اگر انشورنس claim نہیں ملتا ہے اگر انشورنس claim نہیں ملتا ہے تب پی این ایل اکاؤنٹ میں آتا ہے یاد ہے آپ کو نہیں یاد ہے میں آپ کو یاد کراتا ہوں دیکھو ہمارا جو تھا یہ adjustment ایک بات چیک کرو فٹا فٹ اور اس میں دیکھو آگ جو لگا تھا وہ سامان کتنے کا تھا بیٹا اب بیٹا سات ہزار کے سامان میں جب آگ لگ گیا تو ہمارے کو نقصان ہوا لیکن ایک company نہیں آکے کہتی ہے بھائی سب ہم آپ کو پورا پیسہ دے دیں گے پورا کا پورا دے دیں گے تو بتاؤ کیا رونی کی ضرورت ہے جب بھائی آگ لگ جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے ہمارا stock جلتا ہے ہم رو رہے ہیں روتے وقت insurance company آتی ہے اور کہتی ہے بھائی سب کیوں رو رہے ہیں ہم نے بولا جی آگ لگ گیا اس نے کہہ رہا ہے جتنے کا نقصان ہے وہ میں دے دوں گا اس نے ہمارے آفسوس پوز دیا اب رونی کی ضرورت ہے تو یہ پینل اکاؤنٹ کیا ہے پینل اکاؤنٹ یہی تھا سخ اور دکھ کا اکاؤنٹ یہی بتایا تھا میں نے آپ کو پینل اکاؤنٹ ہے سخ اور دکھ کا اکاؤنٹ تو بیٹا اس میں اگر آپ دیکھو گے سخ اور دکھ میں اگر ہمارے دکھ کے لیے کچھ ہوتا تو ہم یہاں لکھتے آگ لگ جانے سے کسی نے آسو پوچھ لیا کہہ رہا جی پورے پیسے میں آپ کو دے ہی دوں گا تو کیا کوئی نقصان ہوا تو بیٹا یہاں پہ یہاں پہ لاؤس بائی فائر کچھ بھی نہیں آئے گا لیکن سات ہزار کی جگہ اگر کمپنی کو پانچ ہزار روپے کوئی دینے کو تیار ہوتا تو پھر بھی کتنے کا نقصان ہوتا وہ دو ہزار لاؤس بائی فائر یہاں آتا ابھی نہیں آئے گا سمجھ میں آئی بات کلیر ہے سر تمہیں بھئی آگ لگ گیا تو کیا کریں گے سب سے پہلے سٹاک کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا گھٹ جائے گا گھٹ جائے گا ایک چیز دکھ ہوگا تمہیں ہوگا تو جتنے کا دکھ ہوگا سب پینل اکاؤنٹ میں آئے گا کتنے کا دکھ ہوا یہیں آئے گا پینل اکاؤنٹ میں لیکن اگر کوئی کمپنی آ کے تمہارے دکھ کو کم کر دے وہ کہہ جی سات کا سات ہزار میں دے دوں گا تو آپ کوئی دکھ ہے تو یہاں نہیں آئے گا کوئی کمپنی دینے کو تیار ہے پیسے فل دے رہی ہے تو بتا کوئی نقصان ہوا تو یہاں نہیں آئے گا لیکن اب ہماری ایک عادت ہے جس نے ہم نے آرہے آسو پوچھے تھے جس نے یہ بولا کہ بھائی صاحب پیسے ہم دیں گے ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا پیسے تو دے دو انشورنس کمپنی اب ہمارے لئے ایسٹس ہو گئے اب ہم روز اس کے دروازے پہ جائیں گے بولنگا بھائی صاحب پیسے دے دو ہمارے وہ ہمارے لئے ایسٹس ہے بیلنس شیڈ میں ایسٹس ہے دکھا دیں گے بس اونج میں آئی ہے یہاں کیوں نہیں آئے کلیر ہے کب آئے گا جب جب انشورنس کمپنی پیسے نہیں دے گی یا دے گی تو کم دے رہی ہے تو جتنا نہیں ملے گا نا اتنے کا دکھ یہاں پہ لکھیں گے پورا لکھ دیں گے ساتھ ازار میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو آدھا ہے تو کتنا نہیں ملا آپ کو یہ بتاؤ تو تین ازار یہاں پہ لکھو گے نا تمہیں دکھ کتنے کا ہوگا پھر تمہیں دکھ تین ازار نہیں ملے گا تو دکھ کتنے کا ہے تو تین لکھ دو گے پینل اکاؤنٹ میں لاؤس بائی فائر کے نام سے اگر کمپنی سات میں سے چار دے رہی ہے تو دکھ کتنے کا ہوا تو تین ازار ہم یہاں لکھ دیں گے سمجھ گئے آگے بڑھ جائیں آپ سارے ایڈجسمنٹ چیک کر لی ہم نے تو بس اس میں یہ کیلکولیشن رہ گئے کس کی پرویزن کی ڈیپریسیشن کی انٹرس آن کیاپیڈل گئے نہیں ایسا تو کبھی پوسیبل نہیں کلیر ہے یہ یہ پرویزن ڈیپریسیشن فنیچر ڈیپریسیشن مشینری انٹرس آن کیاپیڈل اور کیا کیا چیزیں آئیں گے ایک اور آتے ہیں لاسٹ میں ایک اور بات کہی ہے اس کوئیشن میں چیک کرو ٹین پرسن نیٹ پروفیٹ ٹو بی کریڈ ٹو جو بھی نیٹ پروفیٹ آئے گا اس کا دس پرسن ہم جنرل ریزب میں دے دیں گے ٹھیک ہے ویسے تو اس کے بعد ایک اکاؤنٹ بنتا لیکن آپ یہیں پہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھ دی ہم نے جی جنرل ریزب لیکن اپروپیشن اکاؤنٹ کہتے ہیں جنرل ریزب ابھی بتا تو یہاں پہ ایک چیز اور آئے گا ایڈجسمنٹ کے حساب سے تو ایک ایک بار ہم نے کیا کر رہا تھا کوئی کرنے کا طریقہ کیا تھا ہم نے شروع سے کوئیشن اٹھائے ایک ایک چیز ڈیبیٹ سے چیک کرتے گے ساری چیزیں لکھتے گے جس کو ویلیو پتا ہے ٹھیک ہے نہیں پتا ہمیں پتا کہاں پہ آئے گا ابھی تک ویلیو نہیں پتا لیکن ہم نے لکھ دیا اب سیدھا بیلنس ریڈ پہ جائیں گے وہاں کیلکولیٹ کریں گے اس کے بعد اٹھا کے ساری ویلیو کو یہاں چپکا دیں گے سمجھ میں بات تو پہلے اتنا نوٹ کر لوں ویلیو کے لیے ہم لوگ بیلنس ریڈ کو ریفر کریں گے بیلنس ریڈ پڑھیں گے پہلے نوٹ کرو چلو بچے بیلنس ریڈ کی طرف آپ دھیان دو بیلنس ریڈ کے لیے واپس سے چلو سب سے پہلے بیلنس ریڈ میں کیا لکھا ہوئے بیٹا ڈروائنگز سب سے پہلے کیا لکھا ہوئے چیک کرو نا سب سے پہلے کیا لکھا ہوئے اب ڈروائنگز لکھنے کے لیے تو آپ کو کیا لکھنا پڑے گا capital لکھنا پڑے گا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پہلے تو capital capital میں سے مائنس کرتا ہوں سر ڈروائنگز کو less ڈروائنگز چیکے جی capital بتاؤ سر کتنا تھا یہ تھا سر capital اور یہاں پہ مائنس کا آگیا جی دس آر یہ کتنا ہوگیا بیٹا اچھا اب اس میں add کریں گے دو چیز ہیں پہلا تو ہمارا adjustment تھا ایک interest on capital کا اور ایک net profit یا net loss جو بھی آئے گا وائڈ کریں گے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ہم ایک ایک کر کے آئیں گے کیونکہ ایسے اگر ہم اپنے حساب سے کرنے لگیں گے تو ہم کھو جائیں گے پھر ہمیں نیمی لے گا سب کچھ آپ کو ہمیشہ کس کو follow کرنے ہیں trial balance trial balance کے ایک ایک لائنگ سے واپس آنی ہے تو ہم نے capital ڈرائنگ وائنس لے لیا وہاں پہ چلیں گے trial balance پہ ہی بیٹا واپس میں آپ آئیے تو پہلے لکھا ہوا ہے ڈرائنگز ہو گیا لکھ لیا اس کے بعد bill receivable لکھا ہوا پچھلے پیچ پہ چیک کرو ہے نا تو bill receivable کس سائیڈ لکھتے ہیں بیٹا یہ بتا تو چلو اس کو assets میں لکھ لوں بھئی یہ لو bills receivable اچھا سر bill receivable کی value بھی بتاگی دو ٹھیک ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کرتے چلنا لکھ لیا bill receivable بھی اب آؤ واپس سر trial balance پہ چلو اب بتاؤ bill receivable کے بعد جو trial balance میں لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا سر تو بھائی machinery لکھ لوں یہ لو تو کر لیں گے سر adjustment machinery کی value بتاؤ سر اب اس میں سے minus کریں گے سر depreciation کتنا percent ہے اب آپ کو یہاں پہ سیکھنے والی چیز ہے کیونکہ machinery میں نے دو adjustment دیئے گئے تھے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے دھیان سے سنو پہلے machinery کا depreciation آپ 10% نکال رہا ہوں لیکن ایسے نکال کے direct نہیں لکھ سکتے آپ کیوں نہیں لکھ سکتے اس کو مجھے تھوڑا سا explain ایسے نکال روپے یہ ہے اکتے سمارٹ دو ہزار بائیس کی value کتنی ہے پچاس کلیر اتنی اور اب آئیے additional information میں information number 4 پہ چل چک کر روپے کہہ رہے ہیں مشین جس کی قیمت 20,000 روپے کی تھی اس کو ہم نے جنوری 2022 میں خرید اس کا meaning میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 ماہ 2022 ہے اس سے پہلے ایک جنوری آیا ہوگا ایک جنوری 2022 اس دن 20,000 کا مشین خریدا گیا بہت دھیان سے دیکھنا پہلے کتنے تھا سر 30,000 کا مشین تھا پہلے یہاں پہ 50 کا end میں ہے اس سے پہلے میں نے کتنے خریدی تھی تو آپ بتا دکھتے سال کے سٹارٹنگ میں کتنے کا رہا ہوگا نہیں سمجھ پائے یہاں پہ دھیان دو پہلے پھر سے دھیان دو سال کے آخر میں تمہارے رات میں تم اپنے پاکٹ کو چیک کرتا تو 50 روی ملتے گھرے والوں نے بولا 50 روی کہاں سے لیے تھے تو کہہ رہے ٹھیک ہے جی 20 روپے ماما سے لیے تو پھر 30 روپے اور بھی تو ہوئے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ صبح میرے پاس پہلے سے کتنا تھا صبح کب ایئر کے سٹارٹنگ میں ایک اپریل دو ہزار اکیس میں میرے پاس پہلے سے کتنا تھا تبی تو 20 جڑ کے سال پچاس ہو گیا یہ انفرمیشن بتانی کوشش کری سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نگال لوگے تو اس میں دو مشین ہو گئی ایک مشین ہے کتنے کی جو کتنے دن تک رہی پورے ایک اور وہاں پہ دوسرا مشین کتنے دن رہا جنوری فیبری مارچ تین مہینے رہا کتنے مہینے رہا تو آپ کو دیپریسیشن جب نکال پڑے گا تو اس بات کا خیال لگنا ہے جیسے میں نکال کے دکھاتا ہوں دیپریسیشن آن مشین تو پہلے جو تیس ہزار ہے اس پہ آپ نکال لوگے دس پرسن پورے ایک سال کا پھر بیس ہزار جو ہے اس پہ آپ نکال لوگے دس پرسن ہی لیکن کتنے دن کا تین مہینے بات سوچ ماری ہے اس کو سال کریں گے گرو جی آئے گا جی تین ہزار اور اس کو بھی سال کر لو دو زیروں سے دو زیروں اٹھا دو جی تری تو 3500 روپے کا یہ ڈیپریسیشن ہے اس نے ڈائریکٹ نہیں دیا تھا تھوڑا سا کہانی میں چینج تھا یہ کلیر تو ہو گیا نا آپ سمجھ میں آگیا نا تو یہ لینگویج کو بہت دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے اب یہ 3500 آپ اوپر جا کے مائنس کروگی یہ 3500 کو آپ جا کے یہاں پہ مائنس کروگی اگر ڈائریکٹ آپ نے 50 000 پہ نکال لیا ہوتا تو غلط ہو جاتا وہ تو 50000 میں سے 3500 ہٹا دوگے تو یہ آئے جی 46000 500 اچھا ہم آگئے تھے پہلے ٹرائل بیلنس میں مشینری تک آئے تھے پھر ہم وہیں چلیں گے واپس سے ٹرائل بیلنس ایک کر پھر سے چیک کر گے اپنے حساب سے نہیں سوچ رہے ہے ٹرائل بیلنس کو اگر فالو کروگے تو غلط نہیں آئے گا کچھ چھوٹے گا نہیں کہنے کہ مطلب یہ ہے ایسے چھوٹ جاتا ہے نوٹ کر لیا یہاں تک یہ تو کر لیا ہوگا نا یہ بات میں کر لیا نا چلو یہ نیچے والا جو ہے وہ بات میں کر لینا واپس سے آتے ٹرائل بیلنس پہ واپس سے چلتے ہم کہاں پہ آتے جی ٹرائل بیلنس میں تھے مشینری کے پاس مشینری کے بات دیکھو ٹرائل بیلنس میں کیا آئے گا نہیں پرچیز آئے گا نہیں فرنیچر آگیا تو چلو جی اب واپس سے لکھو فرنیچر کو یہاں پہ آ جاتے ہیں سر یہاں لکھتے ہیں فرنیچر صرف فرنیچر کی جو ویلیو گیون ہے ویلیو میں وہ ہے دس ہزار اور فرنیچر پہ ایک ایڈجسمنٹ تھا بیٹا فرنیچر کا ایڈجسمنٹ تھا دس پرسن کتنا آیا سری نو آگیا فرنیچر چلی فرنیچر بھی ہوگی فرنیچر کی نیچے آ جائیں گے ایک ایڈجسمنٹ نہیں ہے فرنیچر کیا رہے جی رینٹ ہے پرنٹ آف ایک سنڈی ڈیٹر تو سر اب یہ سنڈی ڈیٹر آتا یہاں پہ آگئے سنڈی ڈیٹر کی ڈیٹر 40 1000 اب یہاں سے بھی لیس کریں گے سر بیٹ دیٹس تو ہے نہیں کیا لیس کر رہے اور یہ تھا 5% یہ آگیا جی 2000 38 1000 ٹھیک جی چلو یہ بھی ہو گیا 38 تک ہم پہنچ گے ڈیٹر آگیا جی ڈیٹر کے بعد ہے آپ ٹرائل بیلنس میں واپس سے جاؤ اس کے بعد کیا لکھا ہو ہے ویجز سیلی ٹرائل بیلنس میں جا کے ایک بار دیکھ لینا ہے بہت ضروری ویجز سیلی نہیں آتا کیش این اور کیش ایڈ بینک یہ دونوں چیزیں آتی ہیں تو بھئی یہاں پہ آئی کیش این کیش ایڈ بینک لیکھ لیجی کیش این ہین اور کیش ایڈ بینک بچہ چلو اور نیچے آجاو جی کریڈ بیلنس پہ واپس سے چلو کریڈ بیلنس میں سب سے پہلے کیپیٹل ہے لگ چکے ریٹن آٹ ور پرویزن کریڈٹرز اور بلز پیبل گیون ہے اور جنرل گیون ہے تو اس میں نیچے جگہ چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ آ جاتا ہوں کریڈٹرز پہ اس کے بعد بلز پیبل تھا اس کے بعد بیٹا جنرل ریزر ہے کریڈٹرز کی ویلیو ہے تیس ہزار روپے کریڈٹرز کی ویلیو کتنی اثر تیس ہزار بلز پیبل کی ویلیو اثر سیون تھاؤس سیون ہنڈر اور جنرل ریزر کی ویلیو ہے بیس ہے لیکن اس میں ایڈجسمنٹ ہے تو ہم لوگ اس کو بعد میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ایڈجسمنٹ ہے ایک جنرل ریزر کا خیر یہاں تک ہم آگے جی یہاں پہ تیس ہزار کریٹر تیتیس لکھا ہو ہے بک میں اس کو تیس ہزار کر لو ایک منٹ ہاں جی تیس کرو اس کو زیرو بنا دیا تیس ہزار تو کریٹر ہوگی اب آجاو اس کے بعد ٹرائل بیلنس ہم نے ایک کر لیا اب آتے ہیں ایڈجسمنٹ کی اوپر ایک کر ایڈجسمنٹ کو بھی چیک کر تے تو پہلے ایڈجسمنٹ تا کلوزنگ سٹاک تو آتا سر یہاں پہ بولو بچے آتا تو یہاں پہ لکھ لگو جی سٹاک بیلنس کر کے لکھ لگو کلوزنگ سٹاک کی ویلیو کتنی ہے سر چالیز ہے یہ لکھ لیا گیا اس کے بعد پرویزن ہو گیا ایڈجسمنٹ کر کے چیک کرتے چلو کیا ہو چکا ہے پرویزن ڈیپریسیشن ماشین ری انٹریس اون کیپٹل ہوا بولو نکالا تو نہیں آؤ جی انٹریس اون کیپٹل لکھ لیتے ادھر انٹریس اون کیپٹل نبی ہزار کا پانچ پسند سر تو نبی کا نکالنا ایک لاک کا نکالنا دھیان دکھنا اوپننگ کیپٹل پہ نکالیں گے پانچ ہے نبی اور پانچ جوڑ دو تو کیا ہو گیا پچھانوے نائنٹی ابھی اس میں پروفٹ اور لاؤس ابھی اور آنا ہے نیٹ پروفٹ نیٹ لاؤس بھی آنا ہے ٹھیک یہاں تک کر لیا جی ہم نے اب اور آ جاتے ہیں پہلے یہاں تک بتا دو ہو جائے تو سر آگے بڑھے ہو گیا دیں نیکس اجسمنٹ پہ آج بیٹا آج بیٹا آج بیٹا آلاؤ انٹریس تک ہو گیا فائر والی بات کرتے ہیں ساتھ ہزار کا سٹاک تھا ساتھ ہزار کا سٹاک ہمارے پاس تین جگہ جاتا دھیان سا سمجھ پہلا تو آپ کا پرچیس کم ہو گیا دوسرا اگر انشورنس کمپنی پیسہ نہیں دے رہی ہوتی تو یہ چیز پین ایل اکاؤنٹ میں جاتا لیکن یہاں پہ انشورنس کمپنی پیسہ دے رہی ہے تو انشورنس کمپنی ہمارے لئے ایسٹ ہو جاتی ہے تو ہم اسے بیلنس ریڈ میں ایسٹ سیڈ بھی جا کے لکھیں گے یا تو آپ لکھئے اس میں انشورنس کلیم کے نام سے لکھ سکتے ہیں اس کو انشورنس کلیم سی ال ای 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 دونوں طریقے ہیں مہرے پاس کتنے کا ویلیو ہے بیٹا سات ازار پہ ہم کمپنی سے مانگیں گے ایک تو یہ ہوگی ہے تو اس ٹرپ بیس ٹرپ چل کا سمجھ لو کیسے کریں گے تو بھئی یہاں پہ آئیں گے جو جنرل تھا نا ابھی اور جنرل اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا ٹھیک اور جنرل اس میں ٹرانسفر ہوگا یہ جنرل آئے گا یہاں پہ نیو جنرل لیز اب یہ تو کہاں سے نکلے نیڈ پروفیٹ آپ کو نکالنا پڑے گا اب چلتے واپس سے جب یہاں تک ہو جائے گا یہاں پہ دھیان سے سمجھ اس میں کیا رہ گیا ہے ایک چیز یہاں پہ نیٹ پروفیٹ نیٹ لوس دوسرا جنرل باقی سب کچھ کر لیا یہاں سے اٹھا کے کچھ ویلیو کو جیسے ویلیو اور کوئی دیپریسیشن ون فنیچر کتنا آیا تھا دیپریسیشن ون مشین دی انٹریس ون کیاپیٹل اچھا پروویزن جو پہلے سے تھا ایڈجسمنٹ والا پروویزن کتنا آیا تھا سوری ادھر دیکھو دو ازار پلس پندرہ سو کتنے ہوگے جی 35 میں سے دو ازار گئے پندرہ سو یہ ہوگے جی ٹھیک ہے اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے صرف سب لکھ لیا ہم نے صرف ایک چیز رہ گیا وہ کیا رہ گیا جنرل ریزر لیکن اس کے لئے آپ کو ایک نیٹ پروفٹ نکالنا پڑے گا تو اس کے لئے نیچے جا کے پہلے آپ کیلکولیشن کرو گے نکالنا ایک ورکنگ نوٹ بنے گا نیٹ پروفٹ بیفور جنرل ریزر دینے سے پہلے نیٹ پروفٹ کیا آئے گا آپ کریٹ سیڈ کو ٹوٹل کر کے ڈیبیٹ والی ساری چیز مائنس کر کے بتاؤ نیٹ پروفٹ کیا آ رہا ہے سمجھیں میری بات کو کریٹ میں سے ڈیبیٹ والی چیز کو مائنس کریں گے نیٹ پروفٹ اب کوئیشن میں کیا ہے اس نے بولا تھا کہ جنرل ریزر نکال نا تو بیٹا اس کا جنرل ریزر نکلے گا جنرل ریزر کیا تھا 32 800 جو ہوگا اس کا کتنا پرسنٹ 10 پرسنٹ یہ کتنا آیا سر یہ آیا 32 80 اس کے بعد مائنس کر لوں یہ آیا جی 29 5 2 0 یہ 29 50 یہ net profit ہے جنرل کے بعد یہ چیز آپ لکھ دینی ہے جنرل یہاں پہ کتنا لکھو گے بتا دو 32 8 8 00 نہیں صرف 0 جنرل 3 280 अब آئے گا بیٹا آپ کا یہاں پہ آئے گا ایک net profit اور یہ net profit ہوگا 29 ہیں 80 تو almost اس نے بولا net profit نکال کے تو کچھ بولا ہی نہیں اس نے بولا net profit کیا تو پہلے کیسے نکلے گا تو ایسے نکال ہم نے net profit نکال کی کوشش کری نا ٹھیک سر ہم وقت دو کون سے دیئے بتانا ایک برگا